بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم جونئر پیٹرول افیسر یہ ہائیوے پولیس کا پیپر ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ویسٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہمارا سوال ہے پرافیٹ پیس بی اپان ہم واز ڈائیڈ این نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو وہ ہے چھ سو بتیس عیسوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات چھ سو بتیس عیسوی میں ہوئی تھی تو سوال نمبر تین دیکھیں دیوریشن آف قرآن ریولیشن قرآن پاک کتنا عرصہ میں نازل ہوا تو اس کا جو رائٹ انسر ہے دوستو وہ ہے تیز سال سی اس کا رائٹ انسر ہے سوال نمبر پاک دیکھیں نجاشی بلانگز ڈو نجاشی کا تعلق کس ملک سے تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے ایتھوپیا نجاشی کا تعلق ایتھوپیا سے تھا سوال مرچے دیکھیں کامریڈ نیوز پیپر پبلشڈ ہوا انیس سو تیرہ میں بعض وقت وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کامریڈ پیپر کب پبلشڈ ہوا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے انیس سو تیرہ اور اس کو کس نے جاری کیا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے مولنا محمد علی جوار یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال امر ساتھ دیکھیں سوارڈ آف اللہ واز اللہ کی تلوار کسے کہتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے خالد بن ولی ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال امر آر دیکھیں فسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان واز پاکستان کا پہلا صدر کون تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے سکندر مرزا سوال امر نو ہے کانگریس کے بانی کون ہیں یا کون تھے تو وہ ہیں یہ انگریز تھے سوال نمبر دس دیکھیں یہ جو بک ہے یہ کس نے لکھی تھی دوستو یہ ایوب کھا نے لکھی تھی سوال نمبر گیارہ دیکھیں ابجیکٹیو ریزولیشن واز پاسڈ قرار دادے مقاصد کب پاس ہوئی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے انیس سو انچاس سوال نمبر بارہ دیکھیں فرسٹ کانسٹیوشن آف پاکستان اشیوڈ ان تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے انیس سو چھپن اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر تیرہ دیکھیں فرسٹ الیکشن ان پاکستان ہیلڈ ان پاکستان میں پہلے الیکشن کب ہوا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے انیس سو ستر سوال نمبر چودہ دیکھیں زیاہ امپوزڈ مارشاللہ ان پاکستان زیاہ نے پاکستان پہ مارشاللہ کب لگایا تھا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پانچ جولائی انیس سو ستتار اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر پندرہ دیکھیں کرانٹ جی ایس ڈی جی ایس ڈی ریٹ از تو یہ اپنے گوگل سے ابھی معلوم کالن ہے کہ اب کرانٹ ریٹ کیا ہے سوال نمبر چھے سولہ دیکھیں اوباما بلانگز ٹو اوباما کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی اب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جو بائیڈن کا تعلق کس پارٹی سے ہے تو جو بائیڈن کا تعلق بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اور ٹرمپ کا تعلق ریپبلیکن پارٹی سے تھا سوال نمبر سترہ دیکھیں دا انڈس وارٹر ٹریٹی واز میڈیٹیڈ بھئی سنتاس مہیدہ کس نے کرایا تھا ساٹھ میں سوال مرٹھا رہا ہے سیویل وار ان دی یو ایس اے سٹارٹڈ ان دی ایرہ امریکہ میں کس کے دور حکومت میں سیویل وار سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کا بی اپشن ابراہم لائن کولنگ اس کے دور میں سیویل وار سٹارٹ ہوئی تھی تو اگلا ہمارا سوال ہے پراگ از کپیٹل آف تو یہ کپیٹل ہے سیزک ریپبلک اے اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر بیس ہے ین از کرنسی آف ین کرنسی ہے جپان کی سوال مر کس ہے نیدر لینڈ از نیو نیم آف نیدر لینڈ نیو نیم ہے کس کنٹری کا یا نیدر لینڈ کا پرانا نیم کیا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہالائنڈ نیدر لینڈ کا پرانا نیم ہالائنڈ تھا سوال مر بائس ہے عطمان کیپیٹل واز سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل کون سا سٹیز تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے قسططنیہ بھی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر سوال نمبر تیس دیکھیں The Leader Book is written by Gary Glitter and Michael Linder and produced by تو یہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے Michael Linder یہ produced بھی Michael Linder نے کی تھی تو سوال نمبر چوبیس ہے نقشہ فریادی is written by نقشہ فریادی نقشہ فریادی کس نے لکھی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے فیض احمد فیض نے یہ کتاب لکھی تھی سوال نمبر پچیس ہے Who represented Pakistan and UN پاکستان کی نمیند کی UNO میں کس نے کی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے پترس بخاری سوال نمبر چوبیس ہے Theory of Evolution is by ارتکا کی تھیوری کس نے دی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے بی ڈاروان نے یہ تھیوری دی تھی تو اگلا ہمارا سوال ہے Theory of Gravitation by کشہ سے سکل کی تھیوری کس نے دی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے نیوٹن ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے تو سوال مبر اٹھائیس ہے Theory of Motion by یہ تھیوری یہ بھی نیوٹن نے دی تھی تو سوال نمبر اٹھائیس ہے چیمپین ٹرافی دوزار تیرہ واز ہیلڈ ان چیمپین ٹرافی دوزار تیرہ ہیلڈ ہوئی تھی انگلینڈ میں تو سوال نمبر تیس ہے نیپولیان ڈیفیٹڈ ان وچ وار نیپولیان جو تھے ان کا تعلق فرانس سے تھا اور اس کو وارٹرلو جنگ میں مشکست ہوئی تھی سوال مبر اٹھائیس ہے شاکس ہالز is the character of تو یہ character ہیں شکس پیار کے سوال مبر 32 ہے من موہن سنگھ is من موہن سنگھ کیا ہے پویٹ نوولیسٹ اکنومیسٹ یا کرکٹر تو من موہن سنگھ کیا ہے میشہ دان ہے سی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 33 ہے مادر ٹریسہ واز مادر ٹریسہ کیا تھے ڈاکٹر سوشل ورکر ٹیچر یا پویٹیشین تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے سوشل ورکر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 34 دیکھیں ایرانین پریزیڈنٹ سوری ایرانین پریزنٹ پریزیڈنٹ ایران کا مجودہ صدر کون ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے حسان روحانی اے اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 35 ہے بشار الاسد از پریزیڈنٹ آف بشار الاسد کس کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سیریا بشار الاسد سیریا کا صدر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مبر 36 دیکھیں دیامر بھاشر دیم is in دیامر بھاشر دیم کہاں پہ ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے گلگت سیس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 37 ہے دیورن لین is between پاکستان and ڈیش تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے افغانستان اور یہ سوال بار پر پوچھ لیتے ہیں کہ دیورن لین کب ڈرام کی گئی تھی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سوال مبر 38 ہے فارموسا is the old name of فارموسا کس کنٹری کا old name ہے تو اس کا سی اپشن رائٹ ہے فارموسا تیوان کا old name ہے سوال مبر 49 ہے financial deficit means تو اس کا مطلب ہے access of issuing paper money paper money کی زیادتی کو financial deficit کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 40 ہے defense minister of پاکستان پاکستان کا defense minister کون ہے تو اس وقت جو defense minister پاکستان کا دوستو وہ ہے پرویز خٹک صاحب سوال مبر 41 ہے chief minister of kpk تو اس وقت جو chief minister kpk کا وہ آپ نے مجھے comments box میں بتانا ہے تو سوال مبر 42 ہے lowest dynasty of population in which province پاکستان کے کس صوبے میں کم عبادی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے بلوچسٹان بھی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 43 ہے confucius was ancient philosopher of یہ کس کا ancient philosopher ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے چینہ ہے آپ نے اسے کنفرم کال لینا ہے کہ یہ اس کا تعلق کہاں سے تھا سوال مبر 44 ہے sacred book of sexism was written بے سکھوں کی جو مقدس بک ہے وہ کس نے لکھی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے گرو نانک ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مبر 45 ہے the first international organization was پہلی عالمی organization کون سی تھی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو league of nations سی اس کا رائٹ آنسر ہے تو سوال مبر چھالیس ہے Alexander belong to تو Alexander کا تعلق کس ملک سے تھا اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے سی Alexander کا تعلق میکسیڈونیا سے تھا سوال مبر 47 ہے sprite of is written بے تو یہ کتاب کس نے لکھی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ سید آمیر علی بی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر 48 ہے نمبر of total round table conference are total goal maze conferences کی تعداد کتنی ہیں تو ان کی جو تعداد ہے دوستو وہ ہے تین ایک ہوئی تھی 1930 کو دوسری قطیس کو تیسری 32 کو ہوئی تھی تو سوال نمبر 49 دیکھیں window application for pc designed by window application personal computer کے لئے کس نے design کی تھی تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے bill gates یہ bill gates نے اسے design کی تھی تو سوال 50 ہے capital of india before british took powers british جب حکومت پہ آئے تو اس سے پہلے british سے پہلے india کا جو capital تھا وہ کون سا city تھا تو اس کا right answer ہے دوستو وہ برٹیش سے پہلے جو india کا capital تھا دوستو وہ کلکتہ تھا تو یہ 50 سوالات میں پہلے پارٹ میں سالو کی ہیں تو دوسرے 50 سوالات میں دوسرے پارٹ میں سالو کر کے اس کے لنک description میں دے دی ہے اب وہاں سے جا کے اس کا دوسرا پارٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک